موسم نے بتایا کہ لکھناو سمیت پورے پردیس میں اگلے چار پانچ دن بارس کا سلسلہ بنا رہے گا اگلے آٹھ جولائی تک پردیس میں بادل اور بارس کا سلسلہ جاری رہے گا موسم بباق کے مطابق پروانچل، وارانسی، گورکپور، بستی، آزمگرڈ، مرزاپور، پریاغراج میں بارس کی سمباؤنہ ہے پشمی یوپی کے گازیاباد، میرٹ، سارنپور، نوڑا میں بھی ہلکی بارس ہو سکتی ہے لکھناو اور کانپور کے آسپاس کے علاقوں میں بھی زوردار بارس کی سمباؤنہ ہے کانپور اور آسپاس کے زنوں میں بھاری بارس، گرچ چمک کے بھی سوموار کو صبح سے ہی کانپور کے آسپاس بارس شروع ہو گئی کانپور آسپاس کے زنوں میں مسلہ دار بارس ہو رہی ہے سوموار تڑکے ہی قریب چار بجے اچانک گھر گئے بادل اور گرچ کے ساتھ بارس شروع ہو گئی قریب تین گھنٹے لگاتار بارس کے چلتے نچلے علاقوں میں جل بھراو جیسی استیتی بن گئی کانپور کے وی آئی پی روڈ پر آئی پی ایچ سب اسٹیشن کے پاس سنگیٹ ٹاکیس جیٹی روڈ پر جو ہی کھلوا پھل کے نیچے سے گجننا مسکل ہو رہا ہے اسی طرح دچھن کے کدوائی نگر سمیت کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جل مگن ہو گیا صبح کا وقت ہونے سے ٹریفک بھی جام ہے اور نگر نگم کی صفائی والی ٹیم بھی نہیں نکل رہی ہے ہوا لگ بگ بند ہے اور آسمان میں بادل چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں اس سے بارس زیادہ دیر تک جاری رہنا کا نمان ہے روی بار کو یہاں ہوئی بارس ویجنوٹ میں گازی آباد پریاغ راج دوستو یہ اپ ڈیٹ آپ کو اس ٹی نیو چینل سے دی جا رہی ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بلائیں گے یار ایک لائٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس